اللہ کی قسم استغفراللہ ہی بہت بڑا وظیفہ ہے انسان بس استغفراللہ استغفراللہ اس کی عادت ڈال لے جب کوئی بندہ استغفار پلتا ہے نا استغفراللہ کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی عرش سے پہلے آسمان پر آ جاتا ہے اور اس بندے کو بڑے پیار کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ دیکھو میرے بندے نے مجھ سے معافی طلب کی ہے میرے بندے نے مجھ سے بخشش طلب کی ہے اور اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کر فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندے نے مجھ سے معافی مانگی ہے اور میں نے اس کے سارے گناہ پخش دیئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جب کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے اگر سمندر کی جھاک کے برابر بھی اس کے گناہوں تو اللہ تعالی منٹوں میں اس کے گناہوں کو ختم فرما دیتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نیکی انسان کے گناہ کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے اور یہ بہت بڑی نیکی ہے کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اللہ کو توبہ بہت زیادہ پسند ہے آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اگر تم سارے دنیا کے لوگ سب نیک بن جاؤ کہ کوئی گناہ ہی نہ بدہ کرے تو اللہ فرماتا ہے مجھے توبہ اتنی پسند ہے کہ میں کچھ ایسے لوگوں کو پیدا کروں گا جو گناہ کرتے ہوں تاکہ وہ گناہ کریں اور پھر مجھ سے توبہ کریں اور میں ان کو معاف کر دوں تو اللہ تعالیٰ دیکھو گناہ ہو جاتا ہے انسان سے گناہ ہو جانا یہ کوئی بہت بڑا گناہ نہیں ہے کہ بھئی گناہ ہو گیا ہو جاتا ہے انسان سے گناہ انسان ہی گناہ ہو کا پتلا لیکن گناہ پر اڑے رہنا ہر دھرمی دکھانا گناہ پر جمع رہنا یہ بہت بڑا گناہ ہے یہ جرم ہے کہ نہیں یار چوری اوپر سے سینہ زوری گئے نہیں یار ہم تو بس ٹھیک ہیں ایک آدمی سے گناہ ہو گیا اس نے کہا چلو بھئی ٹھیک ہے ہم سے غلطی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے اللہ ہمیں معاف کر دے اور صرف ایسا بھی نہیں کہ آپ موہ پہ دھپر مان لیں توبہ ہو گئی بلکہ آخر اسلام نے فرمایا ان ندامت توبت گناہوں پہ شرمندہ ہونا توبہ انسان نادم ہو جائے نا کہ مولا مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے میں ایکسپٹ کر رہا ہوں کہ میں گناہگار ہوں مجھ سے گناہ ہوا ہے تو ارحم الرحیمی نے تو ہمیں معاف فرما دے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا اور ایک مرتبہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر جب کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے نا استغفراللہ پہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو ایسی خوشی ہوتی ہے کہ آقا علیہ السلام نے مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ جنگل میں ہو اور جس سواری سے وہ جنگل گیا ہو اس سواری کے اوپر اس کا کچھ سازو سامان کھانے پینے کی چیزیں رکھیوں پانی رکھا ہو اور اچانک وہ بندہ سو جائے یا بیٹھ جائے اور اس کا جو اونٹ ہو نا وہ سواری گم ہو جائے تو وہ کھانا بھی چلا جائے غائب ہو جائے پانی بھی ختم اب سواری بھی نہیں بیابان جنگل ہے دور دور تک نہ آدم نہ آدم کی ذات پھزا ہوا بندہ ہے آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا وہ چاروں طرف تلاش کرے کہ کہیں سے پانی کا گھوٹ مل جائے کھانے کا ایک لخمہ مل جائے لیکن اسے دور دور تک نہ کھانا نہ پانی نہ انسان نظر نہ آئے پھر وہ انسان بے بس ہو کر زمین پر گر جائے اور وہ یہ کہے کہ اللہ اب تو ہمیں موت دے دے اب ہمیں یہ پیاس اور بھوک کی شدت برداشت نہیں ہو رہی ہے وہ اپنی موت کو پکار پکار کر آواز دینے لگے اور اس بندے کو نیند آ جائے وہ سو جائے لیکن جیسے ہی اس کی آنکھ کھلے تو وہ اپنے سامنے اپنے اونٹنی کو دیکھیں اپنی سواری کو پائیں اور اس کے اوپر کھانا بھی موجود ہو اور پانی بھی موجود ہو تو وہ بندہ کتنا خوش ہوگا کہاں موت انسان طلب کر رہا تھا کہ کاش موت آ جائے اور اب تو سواری بھی موجود کھانا بھی موجود پانی بھی موجود تو کتنی خوشی اس بندے کو ہوگی آخہ علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے استغفراللہ پلتا ہے تو اللہ تبارکاللہ کو ایسے ہی خوشی ہوتی ہے جیسے اس بندے کو خوشی ہوتی ہے جس کا سب کچھ گم ہونے کے بعد اچانک سے اس کو کھانے اور پانی کی چیزیں مل جائیں تو یہ ہر وقت عادت ڈالو اکتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفراللہ استغفراللہ بھئی تمام گناہ ایسے ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں لیکن بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم سمجھتے ہی نہیں کہ گناہ ہیں صغیرہ کتنے گناہ ہم سے سردد ہوتے رہتے ہیں تو بھائی ہمیں جب پتہ ہی نہیں چلائے ہی ہم گناہ کر رہے ہیں تو اس پر ہم معافی کیا مانگیں گے تو یہ عادت ڈالو استغفار پڑھنے کی آپ کے دس سال آپ نے گناہ کی اللہ سے معافی مانگ لو کہ اللہ ہم سے غلطی ہو گئی گناہ ہو گیا بس ہمیں تو اب معاف کر دے آگے سے ہم گناہ نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ دس سال کے گناہوں کو ایک لمحے میں ختم کر دے گا ماں باپ یا ماں باپ ناراض ہو جائے نا آپ انہیں ایک ہفتے بعد پندرہ دن بعد منانے جاؤ تو ماں باپ بھی بڑا نخرے لیں گے لیکن خدا کی قسم ایک اللہ کی ایسی ذات ہے جو ایک لمحے میں سب کچھ بھلا کے بندے کو معاف فرما دیتا ہے ایک شخص تھا نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں وہ گایا کرتا تھا وہ گاتا تھا اچھی بری جھوٹی سچی تعریف کرتا تھا لوگوں کی لوگ اسے پیسہ دیتے تھے تو بڑھاپے کی حالت کو جب وہ پہنچا اس کی آواز ہو گئی خراب تو اب وہ کھانے کو ترسنے لگا بڑا بھوک پیاس سے پریشان ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا اور جنت البقی کے قریب جا کر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ یہ پروردگار عالم ساری زندگی ہم نے تجھے ناراض کیا ہے لیکن آج بھوک کی شدت اتنی زیادہ ہے کہ میں تُس سے طلب کر رہا ہوں کہ میرے کھانے کا انتظام فرما دے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سامنے سے اس نے آتا ہوا دیکھا وہ دوڑنے لگا کہ میں گانے والا انسان ساری زندگی میں نے گناہ کیے اور سامنے عمر میری طرف آ رہے وہ بھاگنے لگا حضرت عمر نے اس کو روکا اے بھائی رک جاؤ کہاں جا رو کہا کہ وہ در کے مارے بھاگنے لگا حضرت عمر نے فرمایا اس کو کھانا دے دیا کہا یہ کھانا کھو تو کہا کہ بھائی آپ کھانا مجھے کیوں دے رہے کہا کہ جس سے تم لو لگائے بیٹھے ہو اسی اللہ نے مجھے بھیجائے اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ جا کر میرا بندہ دھوکا ہے جا کر اس کو کھانا کھلاؤ اللہ اکبر کیسا رحیم رب ہے مارا کیسا کریم ہے یا ایوہ الانسان اللہ فرما رہا ہے اے لوگوں اے انسانوں اے جھوٹ بولنے والوں بے نمازیوں گناہگاروں نیکوں سارے لوگ یا ایوہ الانسان اے انسانوں تمہیں اپنے رب کریم کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈال دیا تم اللہ سے دور ہوتے چلے گئے